حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن والدین کے چہرے کی زیارت بلکل فری ہے ماں باپ دنیا کے لگی ہر ٹھوکر کو برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے لگی ہوئی ٹھوکر کے والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے والدین کے روک ٹھوک بھی ایک نعمت ہے ورنہ اولاد جگہ جگہ ظلیل و رسوہ ہوتی نظر آئی سارے رشتوں کو نباہ کر دیکھ لیا میں نے ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں دیکھا بازار سے سب مل جاتا ہے ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایا کبھی نہیں ملتا اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجئے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے دنیا میں سب سے بڑی نعمت والدین ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی گریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑویں ہی سئی مگر خون تو صاف کرتے ہیں کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی قانی ہے لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تحریف اور عزت کریں ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے ہیں اور دوسرا وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے ہیں ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں مگر ہزار گلتیاں ماف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلح ملتا ہے ہمیں ان کے بغیر جینا نہیں آتا مالک ہمارے ماں باپ کی عمریں دراز کر دے جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے ماں سے بڑا کوئی ہم درد نہیں ہوتا اور باپ سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا ماں باپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں زندہ ہیں تو قدر کریں بعد میں بے وجہ کوئی دعا دینے والا نہیں ہوگا والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے اس میں کبھی خیانت مت کی جیگا ماں باپ کی نصیت بھی ایک نعمت ہے والدین اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پروش کیے آمین سم آمین والدین وہ درکت ہیں جو فل دیں نہ دیں سایہ ضرور دیتے ہیں والدین نعمت عظیم ہے والدین کی عزت و احترام کے بارے میں چند اعدائیس مبارک کا ترجمہ پیش خدمت ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک نماز، زکوات، روزہ، حج اور جاد فی سب اللہ سے بھی افضل ہے جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اسے خوشکبری ہو کہ اللہ اس کی عمر بڑا دیتا ہے تمہارے رب نے تم پر ماہ کی نافرمانی حرام کیے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے ماہ کے قدموں تلے جنت ہے والدین کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کے دعاوں سے تکتیریں بدل جاتی ہیں جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے اگر تم ستر سال تک کھانہ کعبہ کا تواف کر کے اس کی نیکیہ ماں باپ کے حدیعہ کرتے رہیں تب بھی تم آنسو کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہارے بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کے آنکھ سے گرا تھا دنیا میں سب سے گلیز اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلیازی سے اور چیک کر اپنے والدین سے بات کرتے ہیں